ہلو اس لائکم ایرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو یہ دن تھا جی سیٹرڈے کا اور ہم نے بچوں کو بریک فاسٹ وغیرہ کروا کے تو فوراں ہم لوگ باہر نکل گئے تھے سارے جو باہر کے کام تھے نپٹانے تو سب سے پہلے تو ہم گئے فارمیسی بچوں کی دوائیں وغیر پک کرنے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے تو یہ سٹاک آپ کر لیتے ہیں کیونکہ لاسٹ یئر بھی میڈیسن کی بہت شورٹیج ہو گئی تھی کینڈا میں تو اسی لئے ہم نے پہلے تو آکے دوائیں وغیرہ پک کر لیں بچوں کی پھر ہمارا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاسک تھا اس دن وہ تھا بچوں کو وینٹر جیکٹس دلانا یہاں کینڈا میں بڑی صحیح بچوں کو کیسے بھی کر کے اس ویکنڈ پہ وینٹر جیکٹس دلانی تھی تو جیکٹس آج کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے آگئے تھے ساؤتھ کارمن یہاں پہ بہت سارے شاپس ہوتے ہیں قریب قریب ہوتے ہیں ایک سٹریٹ مال جیسے ہونا ویسے ہم سب سے پہلے گئے ٹامیل فگر لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ سری سے سمجھ نہیں آیا کوالیٹی بہت اچھی تھی لیکن ورائیٹی بہت کم تھی اور جیکٹس ایسے یہاں کا وینٹر شاید بیئر نہ کر پائیں ایسا ہمیں فیل ہوا تو ہم نے کچھ نہیں لیا اور کیونکہ اسی ایڈیا میں تھے تو میرے ہزبین نے کہا چلو اول نیوی کو چیک کر لیتے ہیں کیا پتہ وہاں پہ ہمیں کچھ مزے کا مل جائے لیکن وہاں پہ بھی کچھ خاص نہیں تھا جیکٹس کی ورائیٹی تھی لیکن اتنے ہیوی نہیں تھے جیسے کہ یہاں کی وینٹر بیئر کر پائیں ویسے نہیں لگے مجھے اور کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں اور دن میں دو مرتبہ تو ریسیس وغیرہ ہوتا ہے تو باہر جاتے ہیں تو بینگم مام میں سیٹسپائی نہیں ہو رہی تھی کہ اتنے گرم نہیں ہیں شاید جیکٹس تو پھر ہم وہاں سے بھی چلے گئے واپس موسیقی 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 پھر ہم تھوڑا سی دسکوائنٹید ہو کے نکل گئے تھے اپنے فیوریٹ ڈپارٹمنٹل سٹور جس کا نام ہے ہدسن بے یہ یوشلی مالز میں ہی ہوتا ہے اور ہمیں جو قریب پڑتا تھا وہ تھا ساؤٹ گیٹ مال تو ہم ابھی وہیں جا رہے ہیں اور ہدسن بے ڈپارٹمنٹل سٹور ہے یہاں پہ آپ جو چیز ڈھون رہے ہونا آپ کو ہنڈرین ٹین پرسنٹ یہاں پہ مل ہی جاتی ہے تھوڑی سے ایکسپینسیب ہوتی ہے لیکن آپ جیسے ڈھونڈ رہے ہوتی ہونا جو قوالیٹی چاہ رہے ہوتی ہو وہ یہاں پہ آپ کو مل ہی جاتی ہے اور جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا ہی ہوا الحمدللہ یہاں پہ ہمیں بچوں کی جیکٹس مل گئی تھی کافی اچھی مل گئی الحمدللہ لیکن یہاں پہ بس میں زیادہ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ میری جو شوٹی بیٹھی اسے ہو گیا تھا فیور تو ہم نے جلدی جلدی سے اپنے کام نپٹائے اور ہم چلے گئے گھر تو بس پھر ہم آگئے تھے گھر گھر آکے میں نے اپنی بیٹی کو دوائی وغیرہ دی اسے نیپ کر آیا تو الحمدللہ وہ کافی بہتر فیل کر دی تھی میرے حضب نے ہمیں گھر ڈروپ کر کے تو ساتھی وہ چلے گئے تھے گروسری شاپنگ تو میں آپ کو وہی بس دکھا رہی ہوں جو آج گروسری آئی ہے یوشلی ہماری ایک ویک کی گروسری فل آن ہوتی ہے سیکنڈ ویک بہت شوٹی ہوتی ہے جو کہ یہ آج کا دن تھا تو اس کے بعد پھر میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بچوں کے لئے دال اینڈ رائس میں نے دال جو ہے سو کر کے رکھا ہوا تھا پھر اس کو میں نے پاٹ میں ڈال کے بوائل کر لیا بوائلنگ پہ جیسے ہی آگیا تو میں نے اس میں دو ٹیمیٹوز رفلی چاپ ڈال دیے اور ون ٹی سپون آف ریڈ چلی پاوڈر ون فورت ٹی سپون آف ٹرمیرک پاوڈر ڈال کے دو تین ٹیبل سپون آف آئل ڈال دیا تھا اور پھر میں اس کو پریشر کو کر لوں گی اور ساتھ ہی یہاں پہ میں پلین رائس بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کی طبیت کچھ صحیح نہیں ہے تو ان کو بس تھوڑا لائٹ لائٹ سا فود دے رہی ہوں کھانے پینے میں بہت زیادہ حضرت کہہ رہے ہیں آج کل تو ان کے لیے بس یہ لائٹ سا ڈینر بنا رہی ہوں جیسے ہی آپ کی ڈال گل جائے تو آپ اس کو مکس کرتے رہیے کچھ دیر کے لیے تاکہ اس کی ایک اچھی سی مزیدار سی کنسسٹنسی آ جائے اور جو بڑے چنکس ہیں ڈامیٹوز ڈامیٹوز کے اس کو آپ میش کر دیجئے اور اس کے پاس آپ ڈال دیجئے نمک اور گرین چیلی ہر کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے ڈال این رائس لیکن یہ میری ریسیپی ہے بہت آسان بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائے کریے گا پھر میں نے سیپرر پاٹ میں لے لیا تھا کھلا تیل اور اس میں ایڈ کر لیا تھا ون ٹی سپون آف کرشڈ کارلک اور اس کو میں نے براون ہونے تک لائٹ گولڈن براون ہونے تک پکا لیا اور اس میں ایڈ کر لی میں نے کشمیری لال مرچ اور وہ میں نے ترکا جو ہے اپنی دال کو لگا دیا دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی اور بہت مزے کی بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ سے تو پھر آپ اس میں ڈال دیجئے گرین چیلیز دیچ سٹاپ کی دال چاورل جو ہیں ریڈی ہیں تو بس ڈینر کرنے کے بعد میں نے کچن وغیرہ سے امٹا لیا تھا دشز وغیرہ واش کر لیا تھے اور چائے بننے رکھتی تھی اور لاسٹ میں میں دے رہی ہوں بچوں کو ہواپسا ملک بچے اپنا ہواپسا ملک انجوائے کریں گے اور میں اور میرے ہزمن چائے انجوائے کر لیں گے ایک ساتھ اور تھوڑا سا فیملی ٹائم سپن کریں گے اس کے بعد بس ہم چلے گئے سب سونے تو آپ پلیز مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اگر اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ